ایک سال سے میں چپ کر کے بٹھاؤں میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے تو میری وفاداری کا انتحان لیا جا رہا ہے تحریک انصاف سے انصاف چاہیے جہانگیر تریم کے اپنی جماعت سے شکوے شکایات کہتے ہیں ایک سال سے چپ ہیں ان کی وفاداری کا انتحان لیا جا رہا ہے وہ دوست تھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیر رہے ہیں ان کے جانے سے تحریک انصاف کو بھی نقصان پہنچے گا زرداری سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں پی ٹی آئی کے عراقین ایسیمبلی جہانگیر ترین کے حمایت میں کھل کر سابنے آ گئے رہائش گاہ پر ملاقات کی عدالت پیشی پر ہمراہ آئے راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ پنجاب اور وفاقی حکومتیں جہانگیر ترین نے بنوائی وزیراعظم کا اعتماد کا ووٹ لینے میں بھی کردار ادا کیا وزیراعظم کو ارد گرد بیٹھے سازشی اناسر سے محتاط رہنے کا مشورہ پنجاب میں کورونا ویکسینیشن سینٹرز کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیراعلا عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب حکومت شہریوں کو ویکسین لگانے کے لیے دس لاکھ سے زائد دوز خریدے گے ہر شہری کو کورونا سے بچانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے روسی وزیر خارجہ کی ابزارت خارج آمد شاہ محمود قریشی سے ملاقات مشترکہ نیوز کانفرنس میں شاہ محمود قریشی بولے روس سے اعتماد اور دورستی کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں ملاقات میں دفاعی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے پر بات ہوئی سرگئی لاروف نے کہا تعلقات بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے نورت ساؤتھ گیس پائپ لائن سمیت دیگر امور پر گفتگ ہوئی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا چاروں وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء شرکت کریں گے مردم شمارے کے نتائج جاری کرنے کا نوٹفیکیشن متوقع نیپرا کی سالامہ ریپورٹ پیش ہوگی اوگرا آڈیننس میں ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کا این اے سیونٹی فائب ڈسکا کے زمنی الیکشن میں پریزائیڈنگ افسران لا پتہ ہونے کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کا اعلان جائنٹ الیکشن کمیشنر پنجاب صحیب کیلی انکوائری افسر مقرر انکوائری کمیشن پریزائیڈنگ افسران اور سیکیورٹی عملے کی ڈیوٹی کی خلاف فردیوں کی جانچ کر کے ریپورٹ دے گا بلاول بھٹو کو این پی کے سبائی صادر ایمل ولی کا فان پریڈیم سے الگ ہونے کے فیصلے سے آگاہ کیا کہا اپنا لاحے عمل خود تیار کریں گے بلاول نے کہا کچھ جماعتیں اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کرنا چاہتی ہیں جس کا فائدہ حکومت کو ہوگا پی ڈی ایم کی منجدھار میں پھنسی ہچکولے لیتی کشتی سے مانگے تانگے کے ملاحوں نے چلانگے لگانا شروع کر دیں فردوس عاشق ابان کا تنس ٹویٹ میں لکھا چند افراد کی کرپشن کے تحفظ کے لیے بنائی گئی پی ڈی ایم سے دیگر جماعتیں بھی جلد اپنی اپنی راہ لیتی نظر آئیں گی نصیر خزانہ حماد اظہر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا الیکٹرانک بوٹنگ کے لیے اٹھائیس کروڑ کی گرانٹ کی سمری کے منظوری کے لیے پیشکش کی جائے گی پنجاب کے بلدیاتی دارے بحال کرنے کے دالتی حکم پر عمل درامت کروانے کی درخواست لاہور ہائی کورڈ نے میئر لاہور کرنل ریٹائیڈ مبشر کی درخواست پر لگے اعتراضات ہٹانے کا حکم دے دیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورڈ کے حکم کو پندرہ روز گزرنے کے باوجود پنجاب حکمت نے بلدیاتی ادارے بحال نہیں کیے پاکستانی معیشت اگلے سال چار فیصد شرح سے ترقی کرے گی آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنومک آؤٹلوک ریپورٹ جاری روہ سال مہنگائی دس اور آئندہ برس آٹھ فیصد سے کم رہنے کا تقمینا بدھر خسارہ کم ہو کر سات آشاریہ ایک فیصد رہے گا بے روزگاری بھی پانچ فیصد سے کم ہو کر چار آشاریہ آٹھ فیصد تک رہنے کی پیش گوئی ایف بی آر کی پروپرٹی سیکچر میں ریکارڈ کولیکشن سال دوہزار بیس تا اکیس میں اٹھتر فیصد زیادہ ٹیکس جمع ہوگا ذرائع ایف بی آر کے مطابق پروپرٹی کی خرید و فروخت پر چوبیس ارب روپے کا ٹیکس وصول ہوا گزشتہ مالی سال اتنے عرصے میں ساڑھے تیرہ ارب روپے جمع ہوئے تھے نان فائلرز پر ٹیکس کی شرح بڑھانے اور فائلرز کی تعداد بڑھنے سے محصولات میں اضافہ ہوا پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس عظمت کا ایران کا دورہ بندرگاہ بندر آباس سامد پر ایرانی بحریہ کے افسران نے استقبال کیا ترجمان کے مطابق پاک بحریہ کے مشن کمانڈر کی ایران کے سیبل اور استقری حکام سے ملاقاتیں دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر اتفاق پی این ایس عظمت نے مشترکہ بحری مشک میں بھی شرکت کی پاکستان سمیت دنیا بھر میں صحت کا دن آج منایا جا رہا ہے کرونا کے پھیلاو کے باعث صحت سے متعلق آگاہی سیمینارز اور کانفرنسز کا آن لائن انعقاد سوشل میڈیا سارفین کا ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے اظہار تشکر کے پیغامات عالمی دارہ صحت میں بھی ڈاکٹرز اور دیگر میڈیکل سٹاف کی کہانیاں پوسٹرز اور ویڈیوز شیئر کی شاہینوں کے پاس پروٹیز کے خلاف وندے سیریز جیتنے کا موقع پاکستان اور جنوبی افریقہ کا فیصلہ کن وندے آج ہوگا میچ ایک گھنٹے بعد شروع ہوگا قومی ٹیم میں دو سے تین تبدیلیاں متوقع پروٹیز کے بھی پانچ کھلاڑی آئی پیل کھیلنے چلے گئے آج میچ کے دوران بارش برسنے کا بھی امکان یوی فار چیمپینز لیگ میں کوارٹر فائنل مرحلے کا آغاز پہلی لیگ میں ریال میڈریڈ اور مانچسٹر سٹی نے اپنے میچ اس چیتے ریال میڈریڈ نے لیورپول کو ایک مقابلے میں تین گول شہر آیا مانچسٹر سٹی نے دلچسپ مقابلے کے بعد ڈوٹمنٹ کو دو ایک سے شکست تھی جوش Vijzہ ملٹی دیمینشن ریاتJE سے رضیح ملٹی دیمینشن ریاتینape ملٹی دیمینشن ریات ملٹی دیمینشن ریاتی محبوب رسیا کماری دیمینی کی dareی اور ہم 기분ی حدود acceptul دی، لہنlungs پیسے یا نیا came وی جоду رسی لگو یcionا تصیاب کی ہمارے للمہارے جوالا کی ہے ہمارے لینکہ ہمارے جانب ہوں اور یہ تک کہ تک دائم ہے کیونکہ ہمارے کا فرقہ في سوری مجھے ایسی اللہ علیہ وسلم ہمینڈا توお願い ایسی اللہ علیہ وسلم زیادہ تو ایسیصلاً ہمیں ڈرینیشپ افران شبیل ترجمہ ہماری ڈرین ا Pasو ڈرین ڈی جوارہ بیشترکی سنٹریٹی کے ساتھ کی قسمت سے ہی ساتھ کی طرح کیا پیشترکی پیشترکی طرح کی دیاری وریکی رہا ویدرینی تجاری ویداریتی اور یہاں این طور پاکستان آیا ہے ہمارا کوڈیشن اور ہمارا کیا اس محلی ویدرین پر مجھولتا ہے اس لئے دفاع میں نے وینے گزریگا اور اس spendsول مختلف دام ودائم روزی گزر محاول کیا رسی آشتا کیا رسی رسولتی کاتل روزی روزی محاولی توجہ رسولتی کاری محاولی We want to deepen our bilateral relations and create win-win cooperation between our two countries. We discussed, as I mentioned earlier, the entire spectrum of our bilateral relations. We discussed how we can promote economic relations and trade. We realized that our trade touched a new level last year, ایک چاہر کیا بھی قیمتے ہیں کہ اپنی ایک ہشترین میں ہوا تھا اور ہمیں ہمیں ایک ہماری این ایک ہوادگی ہوتیوں کے لیے اور ہمیں فرائی کی آبیرتی نیزیا کے لیکن